ایفیکٹیف سیٹیزنشپ موسیر شہریت what makes ایفیکٹیف سیٹیزنشپ انسان ایک موسیر شہری کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے سب سے پہلی چیز ہے سینس آف رسپانسیبیلٹی انسان کے اندر ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے کیوں pride in one's role as an individual انسان کے اندر اگر اس بارے میں ایک فخر ہو اس چیز پر اسے خوشی ہو کہ وہ اپنا رول ادا کرنا چاہتا ہے اس کا ایک کردار ہے اور وہ اس کردار میں معاشرے میں موسیر ہونا چاہتا ہے تو یہ اندر کا احساس ہے کہ جو انسان کو effective citizen بناتا ہے اس سے قطع نظر کہ دائیں بائیں کوئی اور کچھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا مجھے بحثیت ایک فرد کے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے اس لیے مجھے اپنے معاشرے میں اپنی society میں موسیر ہونا ہے effective ہونا ہے انسان موسیر شہری effective citizen بنتا ہے empathy کے نتیجے میں یعنی you look at the problems from the position of others دوسرے لوگ جن مسائل سے دوچار ہیں اگر میں بھی ان مسائل سے دوچار ہوں تو مجھ پر کیا بیتے گی بعض اوقات انسان کے اندر ایک موسیر شہری بننے کے لیے جذبہ empathy سے پیدا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے اس کے نتیجے میں وہ تکلیف میں ہیں وہ پریشان ہیں اور مجھے ان کی پریشانی دور کرنی ہے مجھے دوسروں کے حالات بہتر کرنے ہیں تو انسان empathize کرتا ہے دوسروں کے نقطہ نظر سے سوچتا ہے یہ کیا چیز ہے یہ اصل میں اپنے اندر سے selfishness کو ختم کرنا خودغرضی کو اپنے اوپر سے ذرا فوکس ہٹا کر دوسروں کی طرف دیکھنا معاشرے کو دیکھنا ماحول کو دیکھنا کیسے اس موجودہ صورت حال میں لوگوں کے لیے مشکلات ہیں لوگ ناخوش ہیں لوگوں کو ادمیت منان ہے تو مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا میں اس کو نبھاؤں گا یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ایک موصر شہری بناتی ہے انسان کے اندر کا یہ احساس اس کے اندر اس مقصد کے لیے ایک ایک فیلنگ کہ میں دوسروں کے لیے اپنے ماحول کو ایسا سازگار بناوں کہ لوگ یہاں خوش ہوں مطمئن ہوں ایفیکٹیو ہوں بامقصد ہوں تیسری چیز جو انسان کو ایک موصر شہری بنانے کی طرف مائل کرتی ہے وہ ہے پیٹری آٹیزم حب الوطنی میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں یہ ملک میرا ملک ہے یہ میرا گھر ہے مجھے اس کو اچھا کرنا ہے بہتر سے بہتر بنانا ہے میں اس کے اندر قرابی بگاڑ لڑائی جھگڑے گندگی لوگوں کی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا کیوں اس لیے کہ میرا ملک مجھے اس سے محبت ہے اور میں اپنے ملک کی اس محبت کی خاطر کچھ کرنا چاہتا ہوں میرے اندر ایک جذبہ ہے کہ جو مجھ کو اس بات کی طرف مائل کرتا ہے کہ میرا ملک میرا معاشرہ اچھا ہو میرا گھر اچھا ہو میرا محلہ اچھا ہو میرا شہر اچھا ہو میرا ملک اچھا ہو یہ جذبہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے اسی کے نتیجے میں انسان ایک اچھا شہری بنتا ہے اسی طرح سے ہم ایک ملک کے باشندے ہیں مگر دنیا میں بہت سے ممالک ہیں وہ دو سو کے قریب ممالک ہیں ان میں ہمارا ملک آگے بڑھے ترقی کرے لوگ اس کی تعریف کریں وہ بہتر ملک ہو اس میں لوگ آئیں تو محسوس کریں کہ یہاں کا نظام تو بہت اچھا ہے یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں یہاں کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں دیارتدار ہیں سچ بولتے ہیں یہاں مسائل تو ہیں لیکن مسائل کو دور کرنے کا نظام ہے لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں لوگ ایک دوسرے میں دلچسپی لے رہے ہیں یہ تو بڑا مصبت معاشرہ ہے یہ چیز اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ مجھے دوسرے ملکوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے مگر میں ان سے بہتر کرنا چاہتا ہوں وہ جذبہ جو ہم مثال کے طور پر کرکٹ میچ میں دیکھتے ہیں یہ صرف کھیل کے میدان تک محدود نہیں ہونا چاہیے یہ جذبہ اس سے زیادہ آگے بڑھ کر ان تمام معاملات میں ہونا چاہیے کہ جس میں آپ یہ دکھائیں کہ ہمارا ملک دوسروں کے مقابلے میں ہر میدان میں بہتر ہے یہ چیز یہ احساس یہ ارج یہ بھی وہ ہے کہ جو یہ انسان کو ایک اچھا موسیر شہری بنانے کی طرف مائل کرتی ہے اس کو موٹیویٹ کرتی ہے موسیقی موسیقی